نمستے دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم ایک نیا کنسپٹ لائے ہیں چینج دے وے یو تنک اپنے سوچنے کی صلیت کو چینج کریں اپنے سوچنے کی صلیت کو چینج کریں چینج دے وے یو تنک دوستو اب آگے آنے والی پکچر میں پکچر نمبر ون پکچر نمبر ون میں آئیڈیاز لکھا ہوا ہے جسٹ تھنکنگ رائٹنگ دوستو ہزاروں قسم کے آئیڈیاز ہمیں آتے ہیں لاکھوں قسم کے آتے ہیں سوچتے ہیں لیکن وہ ہم سوچتے ہیں ویسٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں ویسٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو رائٹ کر کے کلیکٹ کریں گے تو وہ ہمارے لئے بینیفیشل ہوں کے اب آگے آنے والی تصفیر میں نمبر دو میں اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایزی چوئیسس ناؤ ہارڈ لائف لیٹر آسان رستے ابھی اور مشکل زندگی بعد میں ہارڈ چوئیسس ناؤ ایزی لائف لیٹر ابھی اگر مشکل فیصل لیں گے تو آگے والی زندگی آسان رہے گی اب دوستو آپ تھرڈ پکچر دیکھ رہے ہیں پیرٹاس لو پیرٹاس لو بسیکلی ایٹی ٹوئنٹی رول ہے اور یہ ایٹی ٹوئنٹی رول کیا ڈیفائن کرتا ہے ایٹی ٹوئنٹی رول الگ بھی ہیں لیکن ایک پیرٹاس لو بھی ہے اب دوستو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں دو ریکٹنگل باکسز ہیں یعنی دو باکسز ہیں ایک ایفرٹ کا دوسرا ریزلٹ کا اب ایک باکس میں کہا جا رہا ہے کہ ایٹی پرسنٹ ایفرٹ سے ٹوئنٹی پرسنٹ ریزلٹ ہمیں ملیں لیکن کہیں کہیں ٹوئنٹی پرسنٹ ایفرٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ایٹی پرسنٹ ریزلٹ ملیں تو پیرٹاس لو بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ ایسے ایفرٹ بھی ہوتے ہیں جن سے ہمیں ایٹی پرسنٹ جو ہے آؤٹوٹ ملے یعنی ریزلٹس ملے ایسی ایفیشنسی مطلب ایسی جگہ پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے جس میں ہم انپوٹ تو فر ایکزمبل ٹوئنٹی پرسنٹ دیں لیکن آؤٹوٹ ہمیں ایٹی پرسنٹ ملے اور پیریٹر سلو دنیا کے ہر چیزوں میں لگتا ہے ہیلز سیکٹر، فائننس سیکٹر، مختلف سیکٹر، ایون ہمارے ریلیشنشپ، لاوز سیکٹر تو اس تیز میں منشن ہے کہ آئی نیڈ ٹو فوکس ہیر وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہم ڈونڈ کے نکالیں اب دوستو چوتھی پکچر آپ کے سامنے ہیں لکھا ہوا ہے آپ دوستو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم دونوں میں منشن ہے ٹائم اوپر والی ایگزمبل میں بھی جا رہا ہے ٹائم نیچے والی ایگزمبل میں بھی جا رہا ہے لیکن اوپر والی ایگزمبل میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ لائن فیکی پڑ گئی ہے برن آؤٹ ہو گیا ہے اور ہلکی پڑ گئی لیکن نیچے کیا ہے کہ آپ نے ڈسپلین سے گئے آپ کنسسٹن سے گئے سمال پارٹس میں گئے ٹائم اس میں بھی جا رہا تھا اوپر والی میں بھی جا رہا تھا لیکن نیچے والی میں آپ کامیاب ہو گئے دوستو نیکسٹ پکچر میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیڈ حیبٹس ہیں اگر آپ کی خراب آتے ہیں تو آپ اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے ریڈ سرکل جو بنا ہوئے بیڈ حیبٹس کا لیکن اگر آپ کی عادت اچھی ہیں ویڈ ریلیٹڈ ٹو ٹاسک ویڈ ریلیٹڈ ٹو ٹھنکنگ ویڈ ریلیٹڈ ٹو دو ویڈ یو ٹھنک گوڈ حیبٹس تو وہ آپ کو اوپر لے کے جائیں گی کامیابی کی طرف حالانکہ بیڈ حیبٹس آپ کو وہیں اسی سرکل میں گھوما کے رکھیں اب دوستو نیکسٹ پچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو اب دو پکچرز ہیں ایک سموتھ ویو میں جا رہی ہیں جس میں ہم نے ایک پرابلم کو ریسپونڈ کیا ہے ریسپونڈ یعنی اس کو جواب دیا ہے اور سالو کیا ہے اور دوسری پکچر میں ہم نے کسی پرابلم پر ریئٹ کیا ہے اور ریگریڈ کیا ہے ایک افسوس کیا ہے دوسرا اس پر ریگریڈ کیا ہے کہ یہ کیوں وہ کیوں اور دوسرا آخر میں ریگریڈ کیا ہے پچھتایا ہے لیکن ہم اگر پہلے ویسے چلیں ریسپونڈ کریں اور سالو کریں تو ہمارا پاتھ ایزیلی جو ہے اچھیوے بل ہوگا دوستو اب اس نیکسٹ پکچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی کرنٹ ریالیٹی یور کرنٹ ریالیٹی یور فل پوٹینشل ان دونوں کے بیچ میں جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے وہ ہے انزائیٹی اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آئی شوڈ بی آن دا ادھر سائیڈ یس یو کین بی آن دا ادھر سائیڈ یو کین بی آن یور فل پوٹینشل لیکن جو بیچ میں گئے پا رہا ہے وہ آپ کی انزائیٹی کا ہے تو کوشش کر کے اس کو ریڈیوز کریں ختم کریں اور اس سے جو ہے فیس کریں اس کو مطلب کوپ کریں دوستو لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ آگے بھی ہم آتے جائیں گے اب اس پکچر میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک سیدھی لائن نے ٹائم کی تو وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ٹائم تو ویسے ہی جا رہا ہے ہمارے پاس دو آپشن ہیں یا ریزلٹس یا ریگریٹ یا ریزلٹس یا ریگریٹ ریزلٹس اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہم کہیں گے کہ آئی ڈیڈڈٹ ہم نے یہ کر کے دکھایا لیکن اگر ریگریٹ ہوا تو ہمارے پاس بچے گا کہ آئی شوڈ ایف ڈن اٹ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ٹائم کی جو سیدھی لائن وہ تو ویسے بھی جا رہی ہے سو دو اٹ ناو سٹارٹ پام ٹوڈے تینکیو ملیں گے نیکس ویڈیو میں